اللہ اکبر کہ حضور رحمتِ عالم رحمتُ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گوث پاک کی شان بیان فرمائے حضور گوث العظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی سیرتِ گوثِ عظم کے صفحہ گیارہ پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم حجرِ فاطمہ میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ کی حجرے میں تشریف لائے اور جب حجرِ فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی حجرِ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے عرش جس کا متمنی ہو اس حجرِ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جاندر احمد کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے محراج نصیب ہو جائے اور حجرِ فاطمہ کے شان کیا حجرِ فاطمہ رش کے عرش ہے رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے اور حجرِ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں اور اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں پانچ تن جمع تھے پنج تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں ہم جنہیں پنج تن کہتے ہیں وہ پانچ تن جمع تھے اللہ اکبر اور اس پانچ تن کی شان کیا ہے اللہ اللہ اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو پنج تن بنتے ہیں اسی لئے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی حضور حجر فاطمہ میں آئے مولا کائنات ہیں سیدہ فاطمہ ہیں حسن مجتبہ ہیں حسین پاک ہیں اور خود رسول اللہ ہیں پنج تن پاک حجرے میں جمع ہیں سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا جب بھی حضور مجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رولایا مت کرو وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے اللہ ہو اکبر لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا امام حسین ٹک ٹکی بان کے دیکھتے رہے ماں آخر ماں ہوتی ہے ماں کا کلیجہ مو کو آنے لگا میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی بان کر نانا کو دیکھتا ہے اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبہ کی طرف ہے وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جثبات کیسے چھپ سکتے تھے سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا آج تجھے تاجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہیں فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھی اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے یعنی امام زین الحبدین حسین پاک کی اولاد میں امام باکر حسین پاک کی اولاد میں جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں موسیٰ قاظم حسین پاک کی اولاد میں امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں آئین ماہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے یہ جبریل نے بتایا اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبدالقادر سیلانی ہوگا آج پوری توجہ حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا ولی جو اولیہ پیدا ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے پانچ سو سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر گوث پاک ہے ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا موسیقی موسیقی